سپریم کورڈ میں اس وقت سما جاری ہے یہاں اہم خبر آپ کو دیں گے اینے 242 پر ایمکیم اور نون لیگ کے درمیان سیڈ ایڈیسمنٹ نہیں ہو سکی لگی رہنما رانہ مشہود کہتے ہیں مسلم لیگ نون نے اینے 242 سے شہباز شریف کے کاغذات واپس لے لیے ہیں شہباز شریف لاہور اور قصور سے الیکشن لڑیں گے آمیر فاروق ہمارے ساتھ ان سے بات کر رہتے ہیں جی آمیر بتائے گا 242 سے قومی اسمبلی کی سیڈ سے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے گ بلکل یہ ہے اینے 242 کی ماری کا وہ حلقہ ہے جہاں 2018 کے میں بھی انہی علاقوں مشتمل حلقے سے شہباز شریف نے حصہ لیا تھا یہاں پر اس سیڈ پر قاسے عرصے سے مہمکیم اور مسلم لیگ نون کی درمیان باتی چل رہی تھی کہ مصطفیٰ کمال الیکشن میں حصہ لیں گے شہباز شریف یہاں سے لیں گے لیکن آج ہم نے دیکھا کہ مصطفیٰ کمال نے اپنے ٹکٹ یہاں پر جمع کر دیا اور ساتھی جو رانہ مشہود مسلم لیگ کی رہنما وہی پہنچے انہوں نے کہنا یہ ہے کہ سیگر حلقوں پر تو ایڈجیسمنٹ ہو سکی ہے لیکن 242 پر جو حلقہ سب کے لیے کھلا ہے سب اپنا خچمت آزبائی کریں گے اور جس کے جو ووٹر زیادہ ہوں گے وہ دیت کر اسیمبلی میں پہنچے گا لیکن انہوں نے اس بات کی بزاعت میں شکریہ دکیا این پی کا جی ڈی اے کا جی ایو آئی کا لیکن این چیم کروں نے نام نہیں لیا دیگر جماعتوں میں انہوں نے شامل رکھا ان سے سوال کیا گیا ہے آمیر فاروق دونوں جماعتوں کے درمیان سیڈ ایڈجیسمنٹ بھی نہیں ہو سکی پھر بھی کاغذات نامزدگی واپس لے لیے گئے کوئی وجوہات بیان کی گئیں دیکھئے ایک تو سیڈ ایڈجیسمنٹ کی جہاں تک بات ہے رانہ مشروط کا کہنا ہے کہ دیگر حلقوں پہ سیڈ ایڈجیسمنٹ ضرور ہوئی ہے لیکن یہ واحد حلقہ ہے دو سب بیالے جس پر اتفاق نہیں ہو سکا لہذا سب اپنی قدمت آزمائی کریں گے یہاں سے جو مسلم لیگ نون کی رہنمہ ہوں گے وہ غلام شعب ہے وہ انہوں نے شہباز شریف کے ساتھ اپنے کاغذات جمع کرائے تھے اس طرح شہباز شریف کے کاغذات کی واپس لینے کے باوجود نون ل ایک کی رہنمہ یہاں پر موجود ہے غلام شعب جو الیکشن میں اینے ٹو پورٹی ٹو سے مصابق عمال کی مقابلے میں الیکشن میں حصہ لیں گے ٹھیک ہے آمیر فاروق بہت شکریہ اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اہم خبر ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں اس اہم خبر کے حوالے سے اینے دو سو بیالیس پر اہم کیم اور نون لیگ کے درمیان سیڈ ایڈجیسمنٹ نہیں ہو سکی لگی رہنمہ رانہ مشہود کہتے ہیں مسلم لیگ نون نے اینے دو سو بیالیس سے شہباز شریف کے کاغذات واپس لے لیے